اسلام علیکم اور آپ سب کیسے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ہو گئی صبح اور صبح کے ناستے میں چائے تو پک رہی ہے جب تک ہوں میں بھجیے بنا لیتے تو آج میں بنانے جاری ہوں چنے کے ڈال کے بھجیے جو میں نے رات میں ہی ڈال بھگا کر رکھ دیتی صبح میں اٹھ کر میں وہ بھی فٹا فٹ ناسٹا ہو جائے گا بچوں لوگ کو جلدی بھوک لگتی ہے صبح میں تو یہاں پر ہری میرچ کوت میر اور لسن جو میں نے چھلکا نہیں لکا لی تھی اور نمک بھی ڈال کر اس کو پس لینا ہے ایک ہی ساتھ مکسر میں ایڈم ایزی ریسیپی ہے بھجیے کی تو چلو مکسر میں گرانڈ کر کر لے کر آتے تو یہاں پر میں نے پس لی دیکھئے کس طرح سے تھوڑا موٹا موٹا ہی رکھنا ہے تاکہ وہ دھپیس کر ہو گیا اور چار سے پیاز کو کٹ کر اس کے اندر میکس کرنا ہے اچھے سے تو یہاں پر میکس کر کر بس میں نے تیل رکھ دی ہوں گرم کرنے کے لیے فاس گیس پہ اور پاس گیس پہ اس لیے تیل رکھنا ہے کیونکہ تیل اچھی طریقے سے گرم ہوگا تو ہی بھجیے اچھے سے فرائی ہوتے ہیں تو یہاں پر تیل ہوگے اچھی طریقے سے گرم تو بس بھجیے اس طرح سے ہی سب بھجیے تلنا ہے تو دیکھئے اچھے سے بھجیے فرائی ہو رہے ہیں اور یہاں پر تو بھجیے تو ہو گئے اچھے سے فرائی اور ہو گیا ناسٹے کا ٹائم تو یہاں پر میں نے بھجی کے ساتھ پاؤ تو چھئیے ہی سوس کے ساتھ ہی کھاتے بچے لوگ اور چائے دوست تو آپ لوگ بھی آئیے تو دیکھئے سباتہ ناسٹہ ہو گیا تو اب دو فیر کی تیاری اور میں نے دال چول تو بنا لی لیکن اب بنانے جاری ہوں کباب تو یہ ہے گیلا ادم باریک ٹھینگا رہتا جس کو جاولہ بھی بولتے اور اب میں اس کے اندر دیکھئے کیا کیا ڈالنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے مکسر میں لسون ادرک کوت میر اور تھوڑا سا پودینہ اور چنے کی ڈال تھوڑا بھگا کر رکھی اس کو آدھا گھنٹا اور اس کے اندر چنے کی ڈال ڈال کر ہی گرینڈ کرتی ہوں اور یہ میری نئی ریسیپی ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھئے مسالہ دیکھئے پیسلی اور ببی اس کے اندر ہی اس کو ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ پونڈر اور آدھا چمچ آدھے تو چمچ سے بھی کم ہے تو یہ اس کے اندر ہلدی میں نے ڈال دی گرم مسالہ پونڈر اور اب ڈالنا ہے صرف نمک اچھی طریقے سے اس کو مکس کر کر اگر آپ کے پاس چنے کا آٹا ہے تو بھی آپ ڈال سکتے بیسن جو ہوتا تو یہ تھوڑا فرائے کرنے کے لیے آسان دیں گا میرے پاس چنے کا آٹا سکتے ہیں تو میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑا سی جواری کا آٹا تو یہاں پر میں نے جواری کا آٹا تھوڑا سا ڈالی تاکر اس کے پکوڑے جو ہے وہ اچھی طریقے سے بنے تو دیکھیں اس طرح سے اب اس کو فرائے کرنا ہے دیکھیں کباب ہو گئے ریٹی اور اس کو کچھ لوگ پکوڑے بھی بولتے اور کباب میں تو کباب بولتی ہوں جھینگے کے تو دیکھیں کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگیں گے یہ تو آپ لوگ بھی ضرور پرائے دیجئے تو چلیے ہو گیا دو پین کا ٹائم کھانے کا اور گرم گرم کباب کے ساتھ دو پین کا ٹائم ہو کر چلے گیا کھانا کھا کر اور اب ہو گئی ہے شام شام کی چائے اور بردن یہاں پر پڑے ہیں اتنے سارے تو چلیے بردن بھی صفہ کرتے ہیں چائے اور اب بھی رمضان شریف کی تیاری بھی کرنا ہے تو پہلے شروع تو میں قدرک لسن کا پیسٹ بنا کر رکھنا ہے اور پہلے میں سوچ یہ سب کام کرلوں اس کے بعد پھر میں لسن چھل کر ایک ایک کام اگر کریں گے تو جلدی ہو جائے گا تو آپ لوگ کہ یہ ہو گئی ہے یا نہیں تیاری سب کے وہاں پر ہوتی ہے دھیرے دھیرے تو چلیے شام کا ٹائم آئیے آپ لوگ بھی چائے پینے کے لئے تو یہاں پر بردن ہو گئے سفہ اور بردن دھوچے جھتے میں نے رکھی تھی چائے بنانے کے لئے جو چائے میری ہو گئی ہے اور بچ لوگ کو لگی ہے بھوک تو میں بچ لوگ کو دینے جاری ہوں اور شام کے کھانے کی بھی تیاری یہاں پر دال اور چھول میں نے چڑھا دی اور بنانے جاری ہوں فلاور کی سبزیں تو چلیے آپ لوگ بھی آئیے چائے پینے کے لئے نواز بہت زیادہ تھک گیا اور نواز کو لگی ہے بھوک ہے نا نواز چلو تو ابھی چائے پک کر ہو گیا اور ابھی بس مجھے بنانا ہے بھاجی تو بھاجی کی ریسیپی تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیری کری ہوں بس پٹاک سے بھاجی بنا کر مجھے چھلنا ہے لسون تو پٹا فٹ بنا کر میں جاری ہوں پیریس پہ لسون چھلنے کیلئے کچھ لوگ اور مدد کریں گے کیونکہ ایک کلو لسون چھلنے بہت تکلیف ہوتی بہت زیادہ کنٹا لاتا لسون چھلنے کیلئے تو ابھی بس بھاجی فٹا فٹ بنا لوں تو میرا شام کا کھانے کا ہو گیا کمپلیٹ کام سارے مسالیں ڈال دیں میں نے سبجی کے لئے اس کو سلو پر پکنے رہے کانے کو جاتے پھر سلو پیس کو پکنے کیلئے 10 منٹ میں دھاجی ریڈی ہو جائے تو یہاں پر لسن چھو کر ہو گیا اور کافی ٹائم ہو گیا رات بھی ہو گئی تو بس ابھی کھانا کھانا ہے اور آج نواز کے ہیر کٹنگ بہت اچھے نواز کے دیکھئے بال کیسے لگ رہے بتا نواز سائٹ میں کرو نواز کے بال کون کٹنگ کر کے لائے آج اس کے مامو نے اس کے بال کٹا کے لائے اور کیا کھارا بتا تو لڈو یہ کون لائیا تو نواز کو بس کوئی بال کٹا کے لائے دے رہا اور کوئی لڈو کھلا رہا ہے نواز کے جو دو داعت ہیں وہ بھی جانے والے ہیں ہے نا بائی 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 تو دیکھئے آج کا بلوگ میرا یہاں تک ہی تھا تو آج کا کیسا لگا تو ضرور میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سسکرائب کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بے لائکن ضرور دبانا تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں گی اللہ حفیظ